نحمده و نسلی علی رسوله الكریم امعباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی الكریم رب صلی وسلم دائمًا ابدا علا حبیبک خیر الخلق کل لہمی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے قودین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی پاک پروردگار کی حمد و سنہ اور سرکار کی بارگاہ میں اربغانِ عقیدت عرض کرنے کے بعد زینتِ محفل پیرِ طریقت و رہبرِ شریعت صوفیِ باسفا پیکرِ اخلاس و محبت کشتہِ عشقِ رسول حضرتِ قبلہ پیر صوفی عرشد محمود صاحب حسنہ بھی آستانِ علیہ سلیال شریف پروردہِ آغوشِ بلایت صوفیِ باسفا حضرتِ قبلہ پیر صوفی عرشد محمود صاحب زب و زینت آستانِ علیہ شاکپر شریف حضرتِ خلفاءِ ازام علماءِ کرام صوفیانِ ازام شرقاءِ محفل نمازِ ظہر کے بعد سے یہ انتہائی پرکیف ایمان افروز مناظر حضرت صاحبزادہ والشان نے بہت میٹھے اور انتہائی مؤثر انداز میں اس محفلِ پاک کو یقیناً آپ ہر شخص جس انداز سے لطف اندوز ہو رہا ہے اللہ رب العزت حضرت صاحب زیادہ صاحب کے نتک و لسان اور ان کی صحت و عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ جو ایک محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکیہِ نفس کا ایک تسلسل ہے اور یہ ایک سلسلہ اللہ رب العزت اس کو صبح قیامت تک اور مصطفیٰ و برکتوں سے جاری پرمائے عیسائے کریمہ جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دو تین باتیں اس پہ اور ایک حدیث شریف انتہائی اختصار سے میں نے عرض کرنی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ معصدقین صدقین سچے لوگ جن کے قول میں بھی عمل میں بھی افکار میں بھی اور کردار میں بھی صداقت ہے ان لوگوں کی معیت اور ان کی سنگت اختیار کرو اور یہ معیت اور سنگت کی کئی نصبتیں ہیں ایک قلبی تعلق ہوتا ہے ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے ایک تعلیمی تعلق ہوتا ہے اور ظاہری طور پہ جو بنیادی اور نظر آنے والی بات ہے وہ ہے کسی سچے کی اور صادق کی مجلس کا اختیار کرنا آپ ذرا غور فرمائیے جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے جتنے احباب ہیں بالخصوص جو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ سے جو شاہ پر شریف اور حضرت اور سلیال شریف سے متعلق ہیں یا اس سے پیچھے اس سلسلہ کی طرف نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ یہ جو آج جتنی بھی ایمان اور نور کی بہارے ہیں ان کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ مجلس ہے وہ صحبت ہے وہ نشست و برخواست ہے جب اور سرکار کی عدیث بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی مجلسوں سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تم دیکھو کہ یہ اتھتا بیٹھتا کن لوگوں میں ہے اس کی مجلس کیسے لوگوں میں ہے تو گویا کہ وہ ایک بندے کا قلبی میلان اسی طرف ہوتا ہے جس طرح اس کے ذہن کی صلاحیت ہے جو وہ سوچتا ہے اور اگر دل پاک ہو تو پھر پاک لوگوں میں بیٹھا کرتا ہے دل میں تقوی ہو تو متقیوں کی مجلس میں جایا کرتا ہے دل میں اللہ کا خوف ہو تو زاکرین کی مجلس خود وہ تلاش کرتا ہے اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ چلتے چلاتے اتفاق سے کسی ایسی مجلس میں آ بیٹھا جہاں اہل دل بیٹھے تھے جہاں اہل ازاق بیٹھے تھے جہاں اہل تقوی بیٹھے تھے یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضرت پیر صاحب کبلہ نے دعا فرمائی تندستی سی خوش حالی آگئی بچے نہیں تھی اللہ نے اولاد دے دی اور ترہ ترہ کے دنیا بھی مسائل و معاملات تھے حضرت ہے دعائیں کروانا اور دعا سے حالات اور تقدیر کا بدلنا یہ بھی اپنی جگہ حق ہے لیکن ذرا غور تو کیجئے دعا سے جہاں تیرے معاشی حالات تبدیل ہوئے ہیں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ نگاہ سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ 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 ہو نگاہ سے دل کی دنیا بدلتی ہے وہ تو ایک حد تک کی بات ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے پانچ چھے دہائیں پہلے لگ بگ ساٹھ ستر سال حضرت پیر صاحب شادپور شریف رحمت اللہ تعالی یہاں برطانیہ میں تشریف لائے اور آپ نے اور کچھ نہیں کیا جس کاروبار میں کام کاج میں مشغول رہے دوسری طرف جو مین بات تھی وہ مجلس تھی جو جو ان کے پاس آتا میں ذاتی طور پر مددت دراج سے عدرات کے طریقہ کو جانتا ہوں وہ کسی کو یہاں تک کہ یہ ریش مبارک داری رکھنے کی بھی ترغیم اور تعدیم حکم کا فیض اس کے دل میں خود دتار دیتا ہے نماز میں سستی کرنے والا تھا تو پانچ وقت کا نماز ہی بن گیا غیر متشرع تھا تو متشرع ہوا یہ مجالس کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کو موڑا دلوں میں وہ کیفیت پیدا کی سرکار کی محبت کی اور اور اس کے مناظر کائنات میں کہاں موبر صغیر اور کہاں یہ یخ بستہ علاقہ چند سالوں میں اتنا انقلاب اتنی تبدیلی یہاں تو ٹھیک ہے حضرت اقبلہ پیر صاحب تشریف لاہ پاکستان سے اہل اقیدت نے ایک ملاقات کا محبت کا اور بہمی ملاقات کا ایک احتمام کر لیا اور یہ بھی اس علاقہ کس چند لوگ پورے برطانیہ میں چند سالوں سے میرا آنا جانا ہے کوئی بھی مجلس ہو کوئی بھی محفل ہو جہاں کچھ افراد موجود ہوتے ہیں تو وہاں ہر دوسرا چوتھا دسوان بندرہ بندہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حضرت پیر صاحب کا ہی فیض ہے اور انہی کی نصبت سے یا برائے راست ہے یا بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے تو معلوم ہوا یہ اچھی مجلسوں کا اختیار کرنا جہاں قرآن کا حکم ہے وہاں اس کے جو سمرات و اثرات ہیں وہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک بات اور وہ کسی نے کہا پتہ نہیں یہ شعر کس کا ہے لیکن ہے بڑا کمال کا نے کہا وہ ممبر پہ آکے کچھ نہ کہے یہ الگ بات ہے خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں حدیث پاک بس صرف میں الفاظ اور اس کے پڑھ کے اختشار سے گفتگو مکمل کر رہا ہوں نبی اکرم جگہ ہوں کہ مجالس میں کلبی کیفیات کیا ہوتی ہے ایک صحابہ آگے بڑے انہیں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے رونا نہیں آتا مجھے آپ نے فرمایا آگے قریب کیا چھاتی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اخرج عدو اللہ اور پھر عمل وطول العمل من حب الدنیا وحب الدنیا راس کل خطیئة اکب علیہ السلام اب بڑے سادے سے الفاظ ہیں فرمایا آنکھوں کی خشکی دلوں کی سختی سے دلوں کی سختی گناہوں کی کسرت سے گناہوں کی کسرت موت کو بھولنے سے موت کا بھولنا دنیا کی محبت امیدوں کے لمبے ہونے سے اور امیدوں کا طویل ہونا دنیا کی محبت اور فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئة اب اندازہ لگائیے یہ مجالس یہ محافر یہ اسی کو متدل کرنے میں ہے کہ بندہ دنیا سے نکل کر اللہ کی یاد میں جب آتا ہے تو دل نرم ہوتے دلوں میں پروردگار عالم ہمیں خیر کی مجالس میں ہمیشہ شامل ہونے اور شامل رہنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ